مَا قُنَّ مَلِيِّكَ الْحُجَّدِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَعِهِ فِي حَوْزِهِ السَّعَاتِ وَفِي قُلْنِ سَعَاتِ مِن سَعَاتِ اللَّلِ وَنَّهَارِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا مَدْلِيلًا مَعِنًا حَتَّاتُ اسْكِنَهُ عَرْزَكَ تَوْعًا وَطُمَتِئَهُ فِيهَا تَبِيلًا یا رب محمد وَعَلِ محمد وَصُلِّ عَلَىٰ محمد وَعَجِّ الْفَرَجَاءَ عَلِ محمد عبادت کریں بلند آواز سے سلوات پڑھیں سلوات پھر بھی ایک مرد بلند آواز سے سلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وَعَلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری وجسلی امری وَحَلُ الْاقْدَةً مِن لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ یا عبدی الاجائبِ بن خیرِ عبدی الحمدولِ عَلِهِ وَصَّلَاةُ عَلَىٰ عَلِهَا اما بعد فقط کالا سبحانه وتعالی فی قرآن الوجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب خبلی من الصالحین صلوات تو جو ہے سب ذرات کی آگاز کیا جائے گو گفتگو کا درہ تھوڑا سی متوجہ ہوں تھوڑا سی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی دعا تلاوت کی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ایک سلوات پڑے مولا دواس ہے جلو بہھا ٹھیک ہے کھڑے رہا رہا ہوں کھڑے رہا ہوں تھے کھڑے رہا ہوں ہی اسی جڑے بیٹھے ہوتا ہے ہوں صلوات پولا دواس ہے رب حبلی من السالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے سالحین میں سے بیٹا عطا فرما رب حبلی من السالحین کون مانگ رہا ہے یہ دعا دعا وہ نبی مانگ رہا ہے جس کے پاس نبوت بھی ہے جس کے پاس رسالت بھی ہے جس کے پاس علی العظم پیغمبری کا خطاب بھی ہے جس پیغمبر کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں جس پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ انی جائلوں کا لنہ سے امامہ یعنی اتنے بڑے عوضے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں اتنا بڑا نبی ہے کہ اگر سو کے خواب بھی دیکھے تو پروردگار اسے شریعت بنا دیتا ہے جاغنا میرے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں جن کے پاس اتنے بڑے بڑے عوضے ہیں رسالت ہے خلت ہے امامت ہے اور اس سے بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی کی ذریعت کو قیامت تک درود کے لائق بنایا ہے یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سو بھی جائیں تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹا اسماعیل یبنیہ انی ارا فیلمنا میں میں نے نید کی حالت میں دیکھا ہے انی اسبہ ہوگا میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مادہ طرح بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے بیٹا میں نے تو خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مادہ طرح بیٹا بتا تو نے کیا دیکھا ہے بیٹا بھی نبی تھا فوراں کہتے قَالَيَّاوْ عَبَطِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو باب نے خواب کہا بیٹے نے حکم الہی کہا سوئے ہوئے خلیل کو تو نسیان نہیں ہوا جاگے ہوئے مصطفیٰ کو نسیان کیسے ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں فنظر مادہ طرح بیٹا بتا تیری رائے کیا ہے تو نے کیا دیکھا ہے قَالَيَّاوْ عَبَطِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ بابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو ستاجد انہیں انشاءاللہ میں نے سابرین آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے باپ نے خواب کہا بیٹے نے حکم الہی کہا اگر سویا ہوا خلیل خواب دیکھے تو وہ حکم الہی ہے اگر جاگا ہوا مصطفیٰ سوالاک کے مجوے میں کسی کا باجو پکر کے من کھل تو مولا کہہ دے مردی نہیں حکم الہی ہے حضرت عمرہیم علیہ السلام کا یہ مقاف اللہ کا وہ عظیم نبی ہے خواب دیکھا بیٹے کی کردن پہ چھوڑی رکھ دی چھوڑی چلانے میں پخل نہیں ہوا بچانے والا طاقتور ہی اتنا تھا کہ اس نے چھوڑی کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو بچا دیا دمبا بھیجا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دمبا جنت سے آیا یا دمبا آسمان سے آیا پتہ نہیں مجھے اس پولوی کی عقیدے کی سمجھ نہیں لگتی اسماعیل کے لیے دمبا آسمان سے آ جائے وہ قبول ہے علی کے لیے تلوار آ جائے پھر حوالے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے کس نے کہاں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ نبی توجہ فرمانے سارتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام مناپنا پٹی باندھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کردن پہ چھوڑی چلا چھوڑی چلانے میں پخل نہیں ہوا چھوڑی چلتی ہے ایسے چھوڑی ایسے چلتی ہے یہ چھوڑی ایک مرتبہ چلائی حضرت ابراہیم نے آج تک مسلمان کو یاد ہے وہ سوال لاکھ کے مجمع میں جو ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے من کون تو مولا کہہ رہا تھا یہ ہے مقام یہ ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے گوڑائی تو نہیں بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے عوضہ ایک ہوتی ہے ذات عوضہ مثلا میری ذات ابن حسن شراد شراد عوضہ میں رکھایا کہ میں مولا کا عوضہ خان ٹھیک ہے ذات ایک ہے عوضہ ایک ہے ذات مصطفیٰ کی بھی ایک ذات ہے مصطفیٰ کا بھی ایک عوضہ جاگنا میرے ساتھ مصطفیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے عوضہ یہ ہے کہ وہ رسول ہے توجر ہے رشانت عوضہ ہے ذات محمد رسول اللہ ہے اگر علی پستر نبی پہ نہ سوئے تو ذات کو خطرہ ہے غدیر پہ نبی اعلان نہ کرے تو عوضے کو خطرہ ہے اتنا بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں پروردگا رب حبل من السالحین مجھے سالحین میں سے بیٹا آتا پڑا معلوم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت بیٹا نہیں تھا یعنی حضرت احساب نہیں تھے جب یہ چھوئے بابا یہ باتیں کرنی ہے تو پھر آپ تھوڑا در سائٹ پہ چلے جائیں اوہ بھائی اگر تو باتیں کرنی ہے تو آپ سائٹ پہ چلے جائیں یہاں بیٹھتا ہے یہ تو نہیں طریقہ ٹھیک باتیں بھی آپ کریں اور پڑے بھی رہے سلوات پڑے ملت نواز توجہ فرمارے ہیں اس وقت حضرت اسماعید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق نہیں تھے کوئی میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمارے ہیں بیٹا نہیں تھا بیٹا مانگنا بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا نہیں تھا اس لیے بیٹا مانگا کہ مجھے سالحین میں سے سالحین میں سے سالحین میں سے ابراہیم کو اپنے سے پہلے کچھ سالحین نظر آ رہے تھے اس لیے بیٹا مانگا کہ مجھے سالحین میں سے بیٹا آتا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا چونکہ نبوفت کی دعا رد نہیں ہوتی توجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیٹا آتا کیا اس کے بعد اللہ کی بہت بڑی حجت حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے بیت المقدس میں توجہو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پشارت کیلئے چونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشارت کی گئی کہ اللہ نے مریم کو کہا کہ ہم تجھے وہ بیٹا دے گے جو مردوں کو زندہ کرے گا نبی نے کو آنکھیں دے گا جو مبروز کو صحیح کرے گا کہ فضائل پڑے خناؤ لے کا عطاہ زکریہ وہیں کھڑے کھڑے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی دعا کیا رب حبلی ملدن کا ذریعہ تن تئیے بطر میرے پروردگار مجھے بھی تو پاکیزہ نسل عطا فرقا مجھے بھی پاکیزہ نسل عطا فرقا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی بیٹا نہیں تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں تھا مانگا سمجھ میں آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا نہیں تھا مانگا مانگا اللہ نے بشارہ دی یبشر و کبی یحییٰ ہم تو یہ یحییٰ کی بشارہ دیتے ہیں بیٹا نہیں تھا مانگنا سمجھ میں آتا ہے پاک محمد مصطفیٰ زکریہ سے بھی بڑے ہیں عبرہیم علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں ان کے ہاں بھی بیٹا نہیں ہے اگر مانگتے تو اللہ دے دیتا مگر حضرت دوجر مصطفیٰ کا بیٹا نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وجہ تو ہے یہ نبیوں کا سلطان بھی ہے سرطار بھی ہے پھر بیٹا نہیں مانگنا چونکہ جانتا تھا کہ اگر بیٹا مانگو گا یہ تمام پرست لوگ راستے میں بیٹے کو ہٹا دیں گے لہٰذا پردے میں نسل مانگی کہ پتور کے ذریعے سے میری نسل کو چلتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسال علیہ حق نعرہ حیدری توجہ فرمانی سکتے ہیں حضرت اللہ محمد پاک محمد مصطفیٰ بیٹا بیٹا نہیں ہاں پروردگار مگوایا رسول سے بھی ہے مگوایا رسول سے بھی مگر بیٹا نہیں فرمایا کم میرا رسول تو کہتے ہیں معلوم ہوا اس نے نہیں کہا کہلوایا گیا ہے جب لفظ قل سے بات شروع ہو تو پتہ یہ جلتا ہے بات اللہ کی ہے اے زبان مصطفیٰ تو مجھ سے کہے رب عدھلی مدخل سنگے کہ میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ بدینے میں داخل فرما و آخرجنی مخرج سنگے اور مجھے سچائی کے ساتھ مکہ سے نکال لے وچ علی تو دے مجھے ملہ دلکہ اپنے پاس سے مانگا گا خود نہیں مگوانے والا کہہ رہے ہیں تو اس طرح مانگا وچ علی ملہ دلکہ تو دے مجھے اپنے پاس سے سلطانہ ایک طاقتور نصیرہ مددگار چونکہ اللہ نے منگوایا تھا کسی لیے اللہ نے حکم دیا ابراہیم میں لا مقا ہوں ایک مقاب نہ ہوتا کہ میں بتاؤں میری طرف سے کون آیا ہے سبحان اللہ ابراہیم ابراہیم میں لا مقا حضرت ابراہیم انبیاء کی عصمت کو سمجھے یہ میڈیا میڈیا بڑا فاسٹ ہے باتیں ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو جنت سے نہیں نکالا گیا شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے اللہ نے کہا فقرد منہ انہا کردی جا نکل جا تو شیطان ہے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا نہیں نکالا کس کو شیطان شیطان کو جب پروردگار نے نکالا تو وجہو میری طرف رکھیں شیطان کو پروردگار نے نکالا نکالا نکالتے ہی اسے کہا لاغو وینہم اجمعین میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں اللہ عباد کا ملہم المخلصی سوائے تیرے مخلص بندوں کے معلوم ہوں وہ بھی دیکھ رہا تھا کچھ ہو گئے جو میری کیل نہیں آئے توجہ اللہ نے کہا جا نکل دیکھے کہتا ہے نکال تو رہا ہے فَأَنْصِرْنِ اِلَا جَوْمِ جُبْعَسُوْا مجھے مخلط دے قیامت تک زندگی دے اللہ نے کہا جا جا قیامت تک تجھے زندگی دی ہے آدم کا دشمن مولو صحیح ہے آدم کا دشمن مخلط مانگ رہا ہے اللہ نے مخلط دی کہتا ہے قیامت تک زندگی دے اللہ نے کہا جا تجھے قیامت تک زندگی دی آدم کا دشمن مخلط مانگ رہا ہے اللہ نے دی علی کا دشمن کھڑا رسول کے ساتھ ہے کھڑا رسول کے ساتھ ہے توجہ رہے پران کہتا ہے سال سائل ان پھے عذاب بھاگے اس نے عذاب مانگا اللہ نے اسی وقت توجہ رہے اللہ نے اسی وقت عذاب پھیک کے نمان فہری پر ساری کائنات کو سمجھایا کہ آدم کے دشمن کو جینے کا حق ہے علی کے دشمن کو جینے کا حق نہیں ہے مگر آدم علیہ اسلام کو نکالا نہیں غور فرمان اس بات یہ نوجوان نسل اس بات کو غور سے آدم علی اسلام کو اللہ نے خلق ہی زمین کے لئے کھلا تھی انی جائل فی الارز خلیفہ قرآن کے الفاظ کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے آدم علیہ اسلام کو اللہ نے بنایا ہی زمین کے لئے تھا اگر یہ کچھ دیر کسی کی ملکیت میں تہر گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مالک آدم علیہ اسلام توجر ہے چلے زمین کے لئے چونکہ خلق زمین کے لئے کیا آدم علیہ اسلام چلے چلے اب اللہ نے کہ آدم رکو کہا پروردگار حکم کہا یہ جو تم نے لباس پہنا ہوئے یہ جنت کا لباس یہ میرے قانون میں ہے زمین پہ نہیں جا سکتا کہا میرے قانون میں یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا میرے پروردگار اگر تیرا قانون یہ ہے کہ جنت کا کہ جنت کا لباس زمین پہ بولو سہی میرے ساتھ زمین پہ نہیں آس مگر یہ قانون کا ٹوٹا کیسے فرشتہ نے عید کے دن کہا انا خیات الحسنین میں حسنین کا توجہ میری در میں حسنین کا درزی یہ کون ہے یہ فرشتہ جبریل ملائکہ کا سردار جنت میں جائے تو رزوان جنت ہے آسمان پہ جائے تو سردار ملائکہ ہے زمین پہ آئے تو امین وئی ہے ترے بطول پہ کھڑا ہو تو دردی ہے تو درزی کے لئے میں سوال کر سکت جبریل تیرے پاس اتنے بڑے ہوتے ہیں تو رزوان جنت ہے توجہ میری تر برکنی ہے تو سردار الملائکہ ہے تو امین وئی ہے یہاں آکر تو اپنے آپ کو درزی کلوار ہے تیری شان نہیں گیٹی کہا خبردار میری شان کے بارے میں کہنے والو اس درمازے پہ تو رسول ناکہ بن کے کھڑا رہا اس کی شان نہیں گھٹی میں تو درزی بنا ہوں شہزاد وں نے لباس کو لباس توجہ میری طرف کر بڑی جلدی چھوٹ ہوں شہزاد وں بڑے بڑے ہوت ناکہ بار بی کیوں تو یہ بھی شہزاد عید کا دن ہے کھانا مگوانے تھی جنرل سے کھانا آجاتا پانی مگوانے تو ہاں پہ کوسر آجاتا بولو صحیح میری سب لیکن شہزاد نے لباس کیوں مگوانے شہزاد جانتے تھے کہ اگر کھانا مگوانے ہیں تو دنیا کہے گی کھانا رسول کے لی آیا تھا شہزاد ساتھ بیٹھ گئے اسی لیے لباس مگوانے جاہلو مصطفیٰ کی عباق عصائد اور ہے حسن کی عباق عصائد اور آجاتا 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 لباس کہنے والا کہتا نا خیات الحسن میرے پروردگار تیرا قانون تو یہ تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا یہ قانون ٹوٹا کیسے بولو سی میرے سی جب آدم کے لیے یہ قانون ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا پھر یہ قانون ٹوٹا کیسے کہا خبردار میری عدالت پہ شک نہ کر جب تک چل نج میں اپنے پاس رکھی تھی میرا قانون یہی تھا جب سوک علی نے خرید لی اب 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 دعا دعا ٹوٹا اس لئے دعا مانگنا سمجھ میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد نے دعا مانگ گلو لیکن بی بی کی دعا کیا پیغمبر گھر میں آئے کہا ماں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بی بی کہتی ہے بیٹا آج تو گھر میں کچھ نہیں جو محمد کو بیٹا کہہ سکے وہ علی کی ماں ہے کہا بیٹا آج تو گھر میں کچھ نہیں پیغمبر نے ایک شوکی خجور کا درخت پیغمبر نے دیکھا ہرا ہوا پھل پکا پیغمبر نے توڑا خود بھی کھایا ماں کو بھی کھلایا جب کھا چکے اب بھی بھی فاطمہ بلتی اصد کہتی ہے میرے پروردگار مجھے بھی اس جیسا بیٹا آتا فر برمایا مجھے بھی اس جیسا بیٹا آتا فر چونکہ ابراہیل کے پاس نہیں تھے حضرت زکریہ کے پاس بیٹا نہیں تھا جاگنے میں کسی نتیجے تک لے جا رہا چاہتا ہوں لیکن پی بی کے پاس حضرت طالب ہے مگر محمد جیسا بیٹا مانگ کے ساری کائنات کو سمجھایا کہ جب ابو طالب کے پیٹے محمد جیسے نہیں تو محمد جیسے جیسا محمد مصطفیٰ جیسے مجھے اس جیسا بیٹا تھا تھا تھیکو کی بات کی بات بیٹا مانگا حسن اور حسین کی وجود کی آپ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مقامِ عباس کیا ہے آج اس پی بی کی شہادت کا آپ یہاں منا رہے ہیں سیدہ ثانی زہرہ ایک جملہ سن لیں تاکہ میں دات کو مقبل ہو جائے اس پی بی کا لقب کیا ہے ثانی زہرہ نائبت الزہرہ اور امامِ سجاد جب پلاتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں انتِ عالمتن غیر مولماء آپ وہ عالماء ہیں جن کو علی جیسے استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے جاگو میرے ساتھ کوئی سمجھ میں آئے ہیں عالماء غیر مولماء تم معلوموں بی بی عالماء غیر مولماء ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پی بی عظمت میں چکے ثانی زہرہ رائعبت الزہرہ اب حضرت زہرہ کا مقام کیا ہے حضرت زہرہ کا مقام یہ ہے کہ اگر تیرا معصوم ایک مقام پر تشریف فرما ہو اور چودھویں میری آقا زادی زہرہ آ جائے تو یارہ اماموں کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ بی بی گیارہ اماموں کی ماں ہے بی بی کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ بی بی گیارہ اماموں کی ماں ہے علی کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ بی بی بنت رسول اور رسول کو اس لیے تازی من کھنا ہونے پڑے گا یہ مادن رسالت ہے یہ مقام ہے جناب سیدہ فاطمت الزہرہ کا چلو میں اور آسان کر لیں چادر یمنی تھی ہاتھ لگا تطہیر ہو گئے چادر یمنی تھی ہاتھ لگا چادر تطہیر ہو گئے اور جو اس چادر میں آئے اس چادر میں آئے رسول آئے رسول جو چادر میں آئے وہ سارے رسولوں کے سردار ہیں بولو سی میرے ساید میرے پاک مصطفیٰ تمام رسولوں کے سردار یعنی سید الانبیاء سید الرسل چادر میں ہے مگر آئیت نہیں اتھ رہی اوے اوے بولو سید تھا کہ وہ مجمع سے مریباہ آئیت رکی اب علیہ سید الاولیاء ولیوں کا سردار بولو سی میرے ساید آو سیاہ کا سردار چادر میں ہے آئیت نہیں اتھ رہی حسن آئے سید شباب حلل جنہ جوانان جنت کا سردار ہے چادر جاہ توجر ہے آئیت نہیں اتھ رہی حسین آئے سید و شہدہ بھی ہے جوانان جنت کے سردار بھی ہے چار سرداریاں چادر میں جمع تھے مگر آئیت نے لوہ مابوس پر رکھ کے بتایا کہ یہ سرداریاں تب کامل ہوں گی جب بطول آ جائے نعرہ تکمیر نعرہ رسال لحق نعرہ حیدری سرداری اب یہ مقام مقام جناب سیدہ طاہرہ کا ہے یہ مقام 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 بی بی سیدہ طاہرہ کا ہے کہ جس کے احسرام علی مصطفیہ حسنین ہم شہدے کی وہاں.... وہاں ہیں سیدہ ظہرہ اللہ اور اس Comics کا ولد ہے شانیہ ظہرہ نائبت ضاہرہ اوئے آکل کے انتوں.... نائب غیر معصوم کا معصوم نہیں ہوتا نائب معصوم ہوتا ہے اگر بطول معصوم ہے تو ثانی زہرہ بھی تو معصومہ ہے دنیا شسمت سے بحث کرتی ہے کہ کیا یہ معصوم تھے یا نہیں تو جو ہے دنیا یہ معصوم تھے اب میں جملہ کہنے لگا ہوں قرآن اللہ کی کلام ہے بولو سکتے قرآن اللہ کا کلام ہے حدیثِ قدسی کس کا کلام ہے بولو سکتے ہیں حدیثِ قدسی بھی اللہ کا کلام ہے مگر حدیثِ قدسی قرآن میں شامل نہیں توجہ رہے مگر ہے اللہ کا کلام یہ چودہ معصوم ہے مگر ابباس اور سینبیسی مندلت پہ فائد ہیں کس طرح قرآن میں حدیث ہے اللہ جانے یہ مقام میری آقا زادی کا جس سے امام مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں ہر موڑ پہ میرے امام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وہ بھی بھی ہے جب چلی ہے چلی ہے ہر کسی کو حوصلہ دے رہی تھی سجاد گھبرانا نہیں زینب صادت ہے اکبر کی ماں گھبرانا نہیں زینب صادت ہے اصغر کی ماں گھبرانا نہیں زینب صادت ہے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں کبھی اس بازار میں سجدہ کبھی اس بازار میں سجدہ سارے راستے میں حوصلہ دیتی ہوئی بیویوں کو جب پہنچا ہے نا یزید کے دربار کے قریب سجد ابن قیس کو انہوں نے کہا کہ جہاں اجازت لیں باغیوں کو پیش کرنا ہے عزیدہ داروں جب یہ کہا نا باغیوں کا کافلہ آ گیا ہے یزید کہتے ہیں ابھی ہم نے دربار نہیں سجایا دربار سجدے رہے علی کی بیٹیاں کھڑی کھڑی بس عزیدہ داروں جب کئی گھنٹے گزرنے کے پر مدار سج گئے حکم ہوا کہ قیدیوں کو لائے جائے علی کی بیٹی بیٹی دروازے سے داخل ہوئی جب ساتھوں دروازہ عبور کیا نا تب تات بن ساد والا لکھتا ہے جب ساتھوں دروازہ عبور کیا نا علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی گا دیکھے گا جی بیٹا سجاد اب تک تو جیسے تھا میں جلی آئی ہوں اب زینب اس دربار میں نہیں جائے گی عزیدہ داروں یہ کہنا تھا کہ زینب اس دربار میں نہیں جائے گی امام سجاد فرماتے ہیں خود بھی اممہ وہ فقط بھی گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا کہا بیٹا سجاد دیکھ وہ ساس و کرشی پہ شرابی شراب پی کے بیٹے ہیں میں علی کی بیٹی ہوں بس ازاداروں اس ملون نے چھڑی اٹھائی امام حسین کے لبوں پہ مارنے شروع کی یا صفیر روم اٹھا دیکھے گئے تھے ملون جس کے موں پہ تُو چھڑی مار رہا ہے میں نے رسول کو اس کا پوسہ لیتے ہوئے دیکھا ان ہوچوں کو چومتے ہوئے دیکھا دیکھے گئے تھے تو صفیر نہ ہوتا میں تجھے قتل کروا دیتا دیکھے گئے تھے میری سبارت کا خیال ہے جس کا قلبہ پہ